اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا یہ مسئلہ اگر سے حیاء کے خلاف ہے تو میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے تو حیاء کے خلاف ہے مسئلہ لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلہ ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اور حدیث میں اس میں بہت واضح حکام ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لانت کرتے ہیں بہت شدید وعید ہے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکچول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو مو مار رہا ہے اس سے بچے دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے وہ جرم سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کوئی اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لئے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے تو اصل مسئلہ تو یہی ہے لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ زوجہ کام کا آج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی تو شوہر کے لئے بہرحال اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جاری ہے زندگی پر آپ کے ساتھ ہی ہے تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں اخلاقیات کا تقاضی ہے قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھئی آج کے بجائے صبر کر لو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بی بی کو مجبور نہ کرے لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لئے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے در اس کو گناہ کا خطرہ ہے جب انسان کی ڈیزائز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض درندہ بن جاتا ہے یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں تو اس لئے شریعت نے بھارا لحکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شہر کا ساتھ دے